سکسٹین چینلز، فیفٹین لانگویجز، ٹوئنٹی سکسٹیٹس، ٹوئنٹی کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم موجودہ صورتحال نے معمول کی زندگی مفلوج کر کرکتی ہے ضروری اشیاء اور ترہ ترہ کی خبروں سے پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اپنے گھروں تک ہی محدود رہنا ایک بڑا چیلنج ہے گھر والوں اور دوستوں کے رابطے سہت کا خیال رکھنے کے علاوہ دماغی خوت کے لئے یوگا بہت مفید ہے یوگا اپنا وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی پرسکون رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہو رہا ہے پیش جمعو سے سمیر بھٹکری پور صدیوں سے یوگا کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہے آنے والے وقت کے بارے میں منفی خیالات کی وجہ سے اکثر نیند غائب ہو جاتی ہے اور دن میں انسان تھکاوٹ پحسوس کرتا ہے اس سب کا اثر انسان کے دماغ پر پڑتا ہے کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان پریشانیوں سے زبردستی چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے دماغ پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے یوگا انسان کے حرکت قلب اور نظام تنفس کو بہتر بناتا ہے کم خوابی اور دماغی تناؤں سے نجات خراہم کرتا ہے لوگ ڈاؤن میں آج کے لیے ہے کہ منٹل سٹریس بہت زیادہ ہے فیزیکل ورک آر تو کچھ بھی نہیں ہے پر منٹلی سب کو اپنے بزنس کو لے کے کام کو لے کے باقی چیزوں کو لے کے سٹریس بہت ہے اور ایک سٹریس ریلیف کرنے کے لیے بھی یوگا اور ایکسسائزز ہمارے لیے بہت ہیلپول ہوتی ہیں جو بزنس سے سفر کرے وہ تو پورا نہیں کر سکتے لیکن اپنے آپ کو کام رکھنے کے لیے یوگا بہت ضروری ہے ایک سٹریس لیول جو اس میں حامونز پیدا ہوتے ہیں سٹریس کے یوگا سے یہ حامونز ختم ہو جاتے ہیں اور باقی بھی جیسے لیڈیز پورا دن ورکنگ ہے آج کل کہیوں کہ تمہیں ایڈز بھی نہیں آ رہی تو اگر یوگا کرتے ہیں تو آپ ایکٹیو رہتے ہیں یوگا سے انسان کی مسلز کا دباؤ بھی کم ہوتا ہے ہڈیوں کے جوڑوں میں راحت ملتی ہے یوگا کی بہت ساری مشکے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے یوگا کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یوگا کرتے وقت وہ کافی لطف اٹھاتے ہیں یوگا کی مختلف مشکے ہیں مگر یوگا کے ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں یوگا بہترین ثابت ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہر دن یہ مشک 20 منٹ تک کرنے سے انسان سے ہتمند اور ذہنی تناؤں سے دور رہے گا میرا یہ سب سے کہنا ہے کہ اس کو ہمیشہ کنٹینیوڈ رکھئے کیونکہ یہ ہمارے صحت کے لیے ہمارے خوشی کے لیے ہمارے دماغی سکون کے لیے بہت اچھا ہے اور یہ کرنے سے ہمارا ٹائم بھی پاس ہو جاتا ہے فیزیکل بھی فٹ رہتے ہیں بھوک بھی اچھی لگتی ہے ہمارا میر ملاب اچھا رہتا ہے بلڈ پرشر سے بچتے ہیں شوکر سے بچتے ہیں اور کئی طرح کی بیماریاں اس سے ہماری ٹھیک ہوتی ہیں کورنٹائن کی مدد کو بہتر بنانے کے لیے انسان کسی نہ کسی طرح سے خود کو مصروف رکھنا چاہتا ہے مگر یوگا ذہنی تناؤ کو کم کرنے کے ساتھ انسان کی صحت بھی بہتر بناتا ہے نیوزیٹین اردو کے لیے جمعو سے سمیر بھٹ کی ریپورٹ زلہ پلواما اور شوپیا میں ابھی تک موبائل نیٹورک سے بحال نہیں کی گئی ہیں لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ جلد از جلد موبائل کالنگ اور انٹرنٹ خدمات کو بحال کیا جائے بیک پورا ابنتی پورا انکاؤنٹر کے بعد کشمیر میں موبائل خدمات کو بند کیا گیا تھا زلہ پلواما اور شوپیا کو چھوڑ کر دیگر ازلہ میں یہ خدمات بحال کی گئی تھی شوپیا زلے کے لوگوں نے ال جی انتظامیہ سے اپیل کی کہ موبائل خدمات کو بحال کیا جائے شوپیا زلے کے لئے لوگ مشکلات میں ہیں اگر سے آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں مہینے میں لوگوں کی سہولیت کے لئے ہم گورنر انتظامیہ اور ٹسٹک انڈمیسٹریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ فون کالنگ جلد سے جلد یہاں پہ بحال کی جائے وادی کشمیر میں چل رہے لاکڈاؤن سے دوسرے شعبوں کے ساتھ ہی یہاں کے انڈسٹریل سیکٹر کو بڑے نقصانات کا سامنا ہے زلہ پلواما کے لاسپورا علاقے میں قائم سڈکو انڈسٹریل سٹیٹ میں قائم نجیس سنتی ادارے گزشتہ کئی ہفتوں سے بند ہیں جس کے وجہ سے یونٹ مالکان کے علاوہ ان میں کام کر رہے افراد کا روزگار بری طرح متاثر ہوا ہے یونٹ مالکان نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر کی انڈسٹری کے لئے مالی پیکج کا اعلان کرے تاکہ انڈسٹریز سے وابستہ لوگ مالی بہران سے نکل سکیں بلکل اس پائمانی پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہماری کوری ساخت نہیں رہی ہے بزنس کی وجہ سے اگر کچھ بنا رہا ہے وہ ادھری فیکٹری میں پڑا ہوا ہے ہمارے آپ دیکھ لو ہماری کوڈ سٹوریج کی جو پوزیشن ہے وہ بھی بتے سے بہتر ہو رہی ہے اور ہماری طرف سے جو بھی لیوریسی سوکت پڑے ہوئے ہیں ہماری کارکھانوں میں آپ ان کا راشن کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور ان کی سیری کا انتظام کرنا آپ دیکھ لیے ہماری کین حالات ان کے مدنے رہ کر ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے پاس لائیبلٹیز ہیں بینک لائیبلٹیز ان کے پاس ہوں گی ان کا تو مشکل ہے کافی ٹائم تک وہ سنبھال نہیں پائیں گے اپنے آپ کو اپنے یونٹس کو ایک سائٹ سے ان کے امپلائیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سیلریز دینی پڑتی ہوں گی میشینز جو ہیں ان کی مینٹیننس بھی ہوتی ہوگی اور دوسرے سائٹ سے پورا بند پڑا ہوا ہے سارا سیکٹر تو اس سے بہت بہت سارا جو ہم ایمیجن ایک عام انسان ایمیجن بھی نہیں کر پائے گا اتنا انڈسٹریل سیکٹر کا لاز ہو رہا ہے میروں نریازتوں سے درماندہ لوگوں کی وادی واپسی کامل جاری ہے کپوڑا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے چندگر میں درماندہ درجنوں طلبہ مزدور اور تاجر دو بسوں میں سوار ہو کر کپوڑا پہنچے ان افراد کے چہروں پر مسکان تھی ان افراد نے مسائل اجاگر کرنے پر نیوز ایٹین کا بھی شکریہ آدھا کیا ہمیں فون بھی آ رہا تھا بہت ایسے ناکھوش بھی تھے جو نہیں آ پائے تو ان کی آواز میں جو ناکھوشی تھی وہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ ہم گھر آگئے اور وہ وہاں پہ رہ گئے تو اس کے بعد ہم یہی ریکرسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان کو بھی لائے جائے گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو بھی وہاں سے نکال گیا کیونکہ وہاں گرمی زیادہ ہے اس کے بعد ہمیں وہاں دکت ہو لیے ہیں ۷連گرنمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں لاؤڈاؤن کے وجہ سے یوپی اور بحار کے مزدور لکنپور میں درماندہ ہو گئے ہیں ان مزدوروں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے نیوزیٹین اردو کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ لاؤڈاؤن کی وجہ سے ان کو کوئی بھی کام نہیں مل پا رہا ہے مکان کا کرایہ نہیں دینے کی وجہ سے ان کے مکان مالک نے انہیں باہر کر دیا ان مزدوروں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کو اپنے آبائی لاکھوں کو بھیج دیا جائے ہمارا سرکار لگیں گے بولتا ہے وہ بھی نہیں لگ رہا چھتیسگڑ کا سرکار یہاں کا صاحب لوگوں کے پاس جاتے ہیں بھی ڈاڑتا ہے کچھ نہیں ملے گا بولتا ہے کیا کریں گے بھئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کھانے پینے کے بہت پریشانی ہمارے کو ہر چیز کا پانی بوندی سب کا سابون سرفر تیل نون سکر سب کے دوکھ ہیں ہمارے کو کھانے پینے کے بہت دیکھت ہو رہے ہیں ملک میرے مانگ رہے ہیں کریں گے تو concert کریں گے دو مہینے ہوگا یہ ہوگا پھرا ہم بڑھے گے کمرے میرے مالک کو کہ صرف کو کامھتون ہونہیں چل رہے ہیں کہ کریں گے تو بولتا ہے کہ آپ دیکھو آپ کہاں سے دے گے تو کیسے کرو گے کی اس لئے ہم نے بہت پرسان میں ہے کھانے مالک نے بولا کہ کریں دے گے پیشے بھی نہیں ہے وہ بھی تھے ہیں کو پرسانی آ رہا ہے چھوٹا بھی بچہ ہے کچھ کھانے کو بھی نہیں دے رہا ہے کچھ ہمارے جانے کو بھی کوئی سادھان نہیں ہے ہم کو گھر پہنچا دیں ترال میں رمضان المبارک کے ان متبرک ایام میں اشیاء خردنے کی قیمت آسمان کچھ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے عام ساریفین کی قوت خرید جواب دے چکی ہے مقامی لوگوں کے مطابق ساگ سبزی سے لے کر گوشت اور مرک کی قیمت حد سے زیادہ بڑھا دی گئی ہیں مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مارکٹ چیکنگ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی یہاں ترال میں مارکٹ کی بہت بری حالت ہے سبزی یہاں گوشت کے ادا مر رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی کہنے والا نہیں ہے ہم بڑے بڑی مشکلات میں ہیں بہت مہنگا ہی ہے اس لیے ہم حکومت سے اسطدا کر دے ہیں کہ اس کے لیے حکومت لیول پہ بھی ایک کمیٹی بنائی جائے جو یہاں سارفیر کو سبزی دودھ وغیرہ جو ہے مناسب داموں پہ دستیاب رکھے پہلے سامے پدرہ کورنٹین سنٹروں کو قائم کیا گیا ہے بیرون ریاستوں سے آ رہے باشندوں کو یہاں کورنٹین میں رکھا جا رہا ہے مقامی لوگوں نے انتظامے کے سقدام سے اتمنان کا اظہار کیا ڈی سی ڈوڈا نے پہلے ہی ان کورنٹین سنٹروں کا جائزہ لیا تھا مجدوران ڈی سی نے متعلق افسران کو ہدایت دی کہ کسی بھی طرح کی کمی نہ ہو ایس ڈی ایم گندو نے کہا کہ کورنٹین میں رکھے جا رہے لوگوں کو ہر طرح کی سہولت پر آم کی جا رہی ہے اب رکھا سلسلہ جاری رہے گا ایک اور برک کے بعد